اگر تمہیں بکری خریدنی نہیں ہے بکری کا دودھ دونا نہیں ہے بکری سے کوئی کام نہیں ہے تو حضرت ماروک کرکی کہتے ہیں تقوی کی منزل یہ ہے کہ مادہ بکری کو دیکھنے سے بھی پرہیس کیا کرو مادہ بکری جائیسی باتیں بکری تو ہمارے یا مادہ کوئی کہتے ہیں لیکن بکری کے تھن کو دیکھنے سے بکری کو دیکھنے سے پرہیس کیا کرو سٹوئی بھائی آپ کے دل میں کبھی کچھ کچھ ہوتا تھا بکری کو دیکھ کے نہیں پہلی تو بات یہ ہے میں کبھی بکری کے اتنے قریب گیا نہیں نہ میرے ذہن میں کوئی ایسے خیالات آتے تھے جانگروں کو یا بکریوں کو دیکھ کے لیکن آرد یہ اب دیکھیں نا یہ مائنڈ کی کوئی کونسی کرپشن کا لیول ہے کہ اتنا ان کو خطرہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو سپارکنگ شروع ہو جائے گی بکری کے سنے وقت یہ سپارکنگ کا مسئلہ ہے یہ سپارکنگ کا مسئلہ ہے یہ وہی سپارکنگ کا مسئلہ ہے چلیں یہ وہ بھی دکھا ہی دیتے ہیں ہمارے سکورے زمانہ الیاس قادری الیاس قادری سپارکنگ اس میں یہ چکا رہا ہے یہ اصل میں بچارے کیا کریں ان کے ذہن میں اور کوئی کام نہیں ہوتا سپارہ دیتا ہوں کہ سپارکنگ پر بھی نوال سواری پر بیٹھے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ وہ کنڈیا سہن تو نہیں بن رہا بدن بالکل چپک کے بیٹھتے ہیں یہ کھیبل تو کھوا سمدھر آدمی کبھی کرے گا نہیں یہ کھیبل سواری اتنا خطرنا کہ چپک کر بیٹھتے ہیں اور سپارکنگ نہیں ہوتی ہو یہ بہت مجھے نہیں ہوتی ہو سپارکنگ اسے چلیں آپ کے سٹوئے بکری کے بارے میں تو نہیں خیال ہے لیکن ٹرپلنگ کی ہے کبھی آپ نے بیٹھنگ بیلکل میں نے پاکستان میں ٹرپلنگ میں موٹسیکل پر کی ہے کوئی سپارکنگ سپارکنگ نہیں ہوتی جن کو سپارکنگ ہونی ہوتی ہے انہیں کو اگر وائز کوئی سپارکنگ نہیں ہوتی are you sure ہارے سن کی کیا بات کریں تو بکری کے تھن سے سپارکنگ ہو رہی ہے تو انسان کی تو یہ بیڑے گرک ہو جائیں گے نا انسان سے انٹیتاچ ہو جائیں بکرا بکرے کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے گدے کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے بلی ہاتھ یہ بڑے یہ کیا کریں پھر نہیں لیکن ویسے کتنی بچاروں ویسے شرمندگی اور سپکی ہوتی ہے ویسے ویسے بچاروں مجھے لگتا ہے مولوی صاحب ایسے views دینے کے چکروں مولوی صاحب یہ کام کرتے لیکن ہم پہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ کام مولوی صاحب کیا کرتے تھے لیکن اب اس طرح کی باتیں ایک نیا نمونہ آیا ہے ہمارے پڑوسی مونک سے بھی ذرا سنین ذرا وہ کیا کہہ رہے ہیں اب اس کا جواب یہ نا دے ہماری کسی بک میں ایسا نے لکھا وہ بکری والی بات بھی کسی میرا نکھال کسی نے لکھی قرآن میں نہیں لکھی وہ بھی کو قرآن حدیث میں نہیں ہے ابو حنیفہ ابو حنیفہ ابو حنیفہ خوبصورت لڑکا وہ بھی لیاس قادر حبصورت لڑکا آیا پاس ہمارے تو اس نے کہا امام حنیفہ کو کہا کہ میں سنا ہوں آپ کو میں نے آپ سے قرآن سیکھنا انہوں نے کہا پیارا بچہ پپو پپو بچہ آدم آجاتے ہیں نا گندے گندے سپارکنگ ہو جاتی کبھی کبھا تو انہوں نے اس کو کہا پہلے سوالی چیزیں رٹھ کے آؤ تو انہوں نے کہا وہ تب تک بچہ بڑا ہو جائے گا مرد بن جائے گا بالشال آ جائیں گے جسم پہ تو تب سپارکنگ ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا تو وہ آگیا کوئی مہینے بعد یہ تم نے سارا رٹھ لیا یہ کیا فرما جوان بیٹا سارا رٹھ لیا تو اس کا پھر یہی نتیجہ نکلے گا کہ پھر وہ آپ کی ہر چیز کے اندر دخل اندازی کریں گے اب یہ پڑا نہیں کی کیا انسی فرسٹریشن ہے اور یہ جتنا سیگریگیٹ کرتے ہیں مزے کی بات ہے اتنا ہی یہ کام اُلٹا ہوتا ہے اُلٹا ہوتا ہے اور یہ ایشو جب ٹیکل کریں گے پاکستان میں اس سے آپ کی ایک ریولوشن بھی آئے گی ایولوشن بھی آئے گی ریزسٹنس بھی آئے گی گائنیکالوجس سے پوچھا جاتا ہے بچیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ریپ کس نے کیا 82% پرپیٹریٹرز والد چاچا تایا دادا نانا مامو پھپا اس کے بعد آتے ہیں یہ لوگ بھائی جب بچی آتی ہیں اور گائنیکالوجس کے پاس والدہ ان کو لے کے آتی ہیں یہ نہیں کہ پولیس لے کے جائے تھانے کہ میری بچی کریپ ہوا ہے کہتی نی جی بار والد دیکھی ہے تو اب میں اپنے خاون کو تو نہیں چھوڑ سکتی تو کیا کرتی وہ اس کے بوشن کرا دیتی ہے اور پھر کہتی یہ میرے والد ہے تو میرا ڈپٹا نہیں ہوتا رہا میں اس پہ تین سال میں اس پہ کام کیا ہے اور یہ اتنا بدشکل فیسٹ ہے اس سوسائیٹی کا میں بار بار سوسائیٹی کی بات کر رہی ہوں لوگ کہتے ہیں درندگی ہے درندگی یہ نہیں ہیں یہ انسان ہی کرتے ہیں درندگی تو ایسے نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو روت کاؤز ہے اس پہ اگر کبھی ہم نے بات کی تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا لیکن کوئی بات نہیں کرتا ہے اسے تو یہ جتنا مرضی سیگریگیٹ کر لیں یہ سوسائیٹیز کو جتنا سیگریگیٹ کرتے ہیں اس کے اندر پھر کیا اب یعنی بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ باپ بھی نہ اکیلا بیٹھے اپنی بیٹی کے ساتھ تب بھی اور یہ اتنے جانور ان کو بنا دیتے ہیں لوگ اس کا نتیجہ یہ ہی نکلنا اس پہ کہہ دوں کہ اس سے نا ایک اور ایک منٹالیٹی ایک ذہنی پستی کا بھی اندیا ملتا ہے کہ یہ لوگ اپنی انسٹنکٹس کے مطلب جو ہماری انسٹنکٹس ہیں اس کے اتنے زیادہ غلام ہیں کہ یہ اقلی طور پر ڈیسیجنز نہیں لیتے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی یعنی کہ جو آپوزٹ جینڈر کا ہے تو اس کے اندر یہ کوئی بھی تمیز رکھنے کے ان کو خدشہ ہے کہ وہ یہ وہ تمیز بھی بھول جائیں گے یا ایون جانوروں کے ساتھ تو دیٹ مینز کہ یہ ابھی جو اقلی طور پر کانچسنیس کے لیول پر جو ہے نا بہت بیسک پر سوچتے ہیں یا ان کا جو سسٹم ہے وہ بہت ہی عجیب طریقے سے جلتا ہے اگر یہ اس طرح کی باتیں سوچ رہے ہیں تو میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگو تک پچاسکو